اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کھٹی میٹی چٹنی وہ بھی بینہ املی اور بینہ چینی کے اور ٹیسٹ آپ کو جو بازار میں آپ ہی چٹنی کھاتے ہیں جو ہلوائی وغیرہ بناتے ہیں وہی ٹیسٹ آپ کو آنے والا ہے آپ اس چٹنی کو پندرہ سے بیس دن کے لیے آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ایک بہترین ٹپ میں آپ کو اس میں بتانے والی ہوں جس سے یہ چٹنی آپ کی بہت امدہ بنے گی تو سب سے پہلے آپ ایک جار میں پانسو گرام کے قریب انگور لے لیں گے اور اس کو اچھے سے پیس لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ پیس لیا اور اس کو پھر ہمیں چھان بھی لینا ہے تو ہم نے یہاں پہ چھان لیا تھا اس کے بعد مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون کون فلار تو کون فلار کو بہت اچھے سے آپ اس میں مکس کر لیجئے گا کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے ہے تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ تو کون فلار اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا کٹوری گھڑ گھڑ ایڈ کرنے کے بعد مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے دو کپ پانی اب پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ گیس کی فلیم کو ہائی کر دیجئے اور گھڑ کو اس میں ملٹ ہونے دیں گے جو گیس کی فلیم ہے اسے میں ہے ہاں پہ ہائی رکھ begری guں تو سمجھ دیجئے جیسے کہ اپ چینی کی چاشنی بناتے ہیں تو ہم یہاں پہ گھڑ کی چاشنی بنا رہے ہیں تو گھڑ کو دیکھیں اچھے سے ہم نے یہاں پہ ملٹ کر لیا ہے اب اس میں نا دو سے تین میٹ کے لیے آپ اچھے سے بائی لانے دیجئے جیسے ہم چینی کی چاشنی میں آنے دیتے ہیں تو یہ دیکھے اچھا سے بائی لانے دیجئے اب ہم teu لے لیں گے کٹن ہمیں تیل ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ڈال کر دیں گے ہنگ تو ہنگ سے جو ہے حازمی کے لیے آپ کو پتہ ہے ہنگ بہت مفید ہوتی ہے تو یہ چٹنی اگر آپ چاٹ پے یا دائی بلے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈال کے کھائیں گے تو یہ ہے کہ آپ کا حازمہ بھی اس سے درست رہے گا تو اس میں آپ کو ہنگ ضرور ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا جب اس پر براؤنش سا کلر آ جائے دیکھیں جسے کہ یہاں پہ آ چکا ہے تو اس میں آپ ایڈ کر دیں گے ہم نے جو ابھی گھڑکی جو چاشنی بنا کے رکھی تھی وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے تو یہ چاشنی دیکھیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکا لیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ تھوڑا وقت ہو گیا تھا اس کو رکھے ہوئے دیکھیں اس میں جھاگ آنا شروع ہو رہے ہیں تو یعنی کی اچھا سا اس میں بوائل آ رہا ہے جب اس میں اس طریقے سے بوائل آنے لگے گا دو سے تین منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے انگور پیس کے رکھے تھے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے انگور کا جو ہم نے پیس کے رکھے تھے وہ بھی اس میں ڈال لیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو گیس کی فلیم میں وہ ہائی رکھنی ہے آپ کو خیال ہوگا کہ ہم نے اس میں جو کون فلیر ہے وہ ایڈ کیا تھا تو جس کی وجہ سے نا کون فلیر نیچے بیٹھ سکتا ہے تو آپ کو گیس کی فلیم یہاں پہ ہائی رکھنی ہے اور اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ اس کو چلاتے رہنا ہے تو آپ کو تین سے چار منٹ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو چلانا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں ببل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس میں بوائل آ گیا ہے اگر آپ اس کو ایملی کا بناتے ہیں تو ایملی کو پہلے بھگونا پڑتا ہے چھاننا پڑتا ہے کافی جھنجٹ رہتا ہے تو یہ انسٹن چٹنیاں آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتی رہے گی اس میں جو یہ جھاگ بھی آنا بند ہو جائیں گے اور یہ گلوسی لک اس میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی گاڑی بھی ہو گئی یہ گلوسی لک آ گیا ہے اب ہم اس میں کچھ پاوڈر مسالے ایڈ کرنے ہیں تو جس میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل اسپون کشمیری لالو مچ پاوڈر اس سے کلر بہت اچھا آئے گا ہاف ٹیبل اسپون ہمیں لینا ہے جنجر پاوڈر یعنی کی سونٹ پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون ہم لیں گے سونف کا پاوڈر ہاف ٹیبل اسپون ہمیں لینا ہے زیرہ پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں ہاف ٹیبل اسپون کالا نمک اور نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے دیکھیں اچھے سے یہاں پہ پک رہے ہیں تو اگر آپ کو اس رسیپی کو ٹین میں سے مارس دینے ہو تو آپ کتنے دیں گے مجھے کومنس میں ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں اچھا اس میں بائل آ گیا ہے تو یعنی کہ ہماری چٹنی دیکھیں یہاں پہ ریڈی ہے تو ہم اس میں ایک چیز ابھی اور ایڈ کرنی ہے جس سے اس کا جو لک ہے وہ اور کھل کر آ جائے گا تو اس کو یہاں پہ اچھے سے دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم نے دو ٹیبل سپون لیے تھے خربوزے کے بیج آپ اس کو میلن سیرز بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں جب اس طریقہ سے ایک بائل آ جائے گا تو ہم نے دیکھیں یہاں پہ وہ ایڈ کر لیا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں چٹنی کتنی تھک رکھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سپون اس طریقہ سے الٹا کرنا ہے اور یہاں پہ ایک فنگر سے آپ کو لائن کرنی ہے اگر آپ کے اس میں گیپ آ گیا ہے تو یعنی کی چٹنی بہت بہترین بنی ہے تو یہ گیپ آنا بہت ضروری ہے تو اس طریقے سے آپ چٹنی چیک کر سکتے ہیں تو چلیے اس کو سرف کر لیتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ